بسم اللہ الرحمن الرحیم چینلز میں اخبارات میں کالموں میں اداریوں میں دب کے رہ گیا کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ شیر کی آمد ہے شیر وابس آ رہا ہے اور ایک پاکستان نیا جس نے پاکستان بنایا تھا نیا پاکستان کے ممار کو سزا ہونے جا رہی ہے تو ان ساری بڑی بڑی خبروں میں یہ چھوٹی سی خبر بن کے رہ گیا دب کے رہ گیا لیکن میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی خبر ہے میں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر کہا آج کی سب سے بڑی خبر نہیں کہا اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر نہیں کا اس مہینے یا اس سال کی سب سے بڑی خبر نہیں کا مہترین ناظرین میں بلکل ہوش و حواس میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے اگر تاریخ عالم کی بڑی خبروں میں سے یہ خبر قرار دوں تو بھی غلط نہیں ہوگا خبر کچھ یوں ہے کہ ایک شہری سرور تاج اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور اس نے لاہور ہائی کورٹ سے زہر کھانے کی اجازت طلب کی تھی جسٹس راہیل کامران شیخ نے اس کیس کی سمات کی اور درخواست ہی کو ناقابل سمات قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اس درخواست کی سمات نہیں ہو سکتی اور اس درخواست کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں جو احکامات صادر فرمائے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو کسی ایسے افیل کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو اگر اس کی جان اس سے جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی محضرت اجازت نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ایسے افیل پر چھے ماہ کی قید بھی دی جا سکتی ہے قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اگر وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے جسم کو گزند پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ خودکوشی کی کوشش کرتا ہے یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اسے چھ ماہ کی قید بھی دی جا سکتی ہے محضرت اجازت نے یہ کہتے ہو اس کی درخواست کو نقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور یوں یہ کیس ختم ہو گیا محترم ناظرین آپ کے نزدیک یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہوگا کاش محضرت جائج صاحب نے جناب جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب نے اس کی وجہ جانچنے کے لیے کوئی کمیٹی قائم کی ہوتی کہ اس شخص کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس نے لاہور ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت میں جا کے یہ درخواست گزاری ہے کہ مجھے زہر کھانے کی اجازت دی جائے محضرت ناظرین میں نے اس کو بہت سارے پہلوں سے دیکھا ہے کہ وہ شخص یا تو کوئی بہت بڑا شوبدہ بازی کرتا تھا بہت بڑا کسی سرکس میں کام کرتا تھا یا اسے کوئی بیماری ایسی لائق تھی جس کے عوض وہ زہر کھانا چاہتا تھا یا اس کے گھر میں فاکے اس قدر زیادہ تھے کہ وہ گھٹ گھٹ کر مر نہیں سکتا تھا اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنی بیڑیوں کو گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں روز مروں اور روز نہ جیوں بلکہ میں ایک ہی دفعہ زہر کھا کے مر جوں مہتر ناظرین میں بہت سارے پہلوں سے اس کہانی کو جانجنے کی کوشش کی ہے اور جیسے جیسے جانجتا گیا ہوں مجھے خود سے گینہ نہیں لگی ہے نہ تو مجھے اپنے حکمرانوں پر آج افسوس ہوا ہے نہ معاشرے پر افسوس ہوا ہے ایک طرف دولت کے امبار یہ ہے کہ ملک ریاض جیسے بندے اربوں روپے میں صحافیوں کو خرید رہے ہیں ججوں کو خرید رہے ہیں جرنیلوں کو خرید رہے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ جس کا ضمیر چاہے جس کا دل چاہے خریدا جا سکتا ہے مہتر ناظرین یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز نے بڑے بڑے صحافیوں کو خرید رکھا ہے کوئی دو کروڑ روپے مہانہ لے رہا ہے کوئی دھائی کروڑ مہانہ لے رہا ہے اور کوئی پانچ کروڑ روپے مہانہ لے رہا ہے مہتر ناظرین ہمارے بڑے بڑے علمائے کرام کو خریدا گیا جو اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کی قصیدہ گوئی کرتی ہیں ہمارے ملک کے نام ورالمدین جناب مولانا تارک جمیل جو میری آئیڈیل ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان سے چار کروڑ روپے مہانہ مصول کر کے وہ عمران خان کی قصیدہ گوئی کرتے تھے مہتر ناظرین جہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو کروڑ روپے مہینہ لے کے قصیدہ گوئی کرتی ہوں وہاں اپنے شاہوں کے قصائد پڑھنا یہ تو معمول کی بات ہے اس درمیان میں ایسی بات آ جائے تو یہ ایک حقیر سی بات ہے اس کو کون پذیرائی بکشے گا اس پہ کون پروگرام کرے گا کوئی شخص اس پہ لبکشائی کرنا ضروری نہیں سمجھے گا کوئی اپنے کالم کی دو سطور بھی اس سلسلہ میں ضائع کرنا پسند نہیں کرنے گا کون ہے جو اداریا لکھے گا یا ادارتی نوٹ اس پہ لکھے گا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شزرہ بھی اس پہ لکھنا پسند نہیں کرے گا مہتر ناظرین اس کہانی نے مجھے حلا کے رکھ دیا ہے مہتر ناظرین اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہکان کو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو مہتر ناظرین یہ انیس سوڑ تیس میں فوت ہو جانے میں شخص کی ایک شیر ہے کہ اگر کسان کو اس کا کھیت روزی دینے سے کاثر ہے گندم دینے سے کاثر ہے گروٹی نہیں دے سکتا تو پھر اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دینا چاہیے مہتر ناظرین میں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جگ جگ جیئے میرا کاکڑ میرا شیر بلے بلے دو سو مرتبہ پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے جیسے مرضی اس کو لوٹے آصف علی زرداری کی آل اولاد کی خیر ہو بلاول بٹو زرداری بار بار اقتدار میں آئے مریم نواز کے بچے بے شک اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا وہ اپنا گھر نہیں بسا سکا وہ پاکستان کیسے بچائے گا پاکستان کیسے بسائے گا مہتر ناظرین جنید صفتر اس ملک کا حکمران بنے اور دو سو مرتبہ بنے میں تو ان گگو گھوڑوں پر بھی افزوز ادا نہیں ہوں جن کو بار بار میں دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں مہتر ناظرین میں گگو گھوڑے کیوں کہتا ہوں اس کی تشریح میرے ایک دوست نے کی تھی جناب ساجد ویرک صاحب نے گگو گھوڑے آپ کو پتہ ہے مٹیگے بنے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی پوزیشن نہیں بدل سکتے پوزیشن بدلنا بڑی دور کی بات ہے وہ حرکت نہیں کر پاتے وہ بول نہیں سکتے احتجاج نہیں کرتے کہ میری پوزیشن کیوں بدل دی ہے مجھے علماری کے طاق میں رکھ کے بھول کیوں گئے ہو مجھے تم یاد کیوں نہیں کرتے میرے لیے چارے کا بندوبست کیوں نہیں کرتے کیونکہ گگو گھوڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور حکمران بھی اسی لئے انہیں بھولے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان گگو گھوڑوں کے لئے نہ بجلی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ گیس کی ضرورت ہے انہیں آکسیجن کی بھی ضرورت نہیں ہے اشیاء خردو نوش تو بہت دور کی بات ہے آپ کے حکمران آپ کی طرف اسی لئے تو جو نہیں دیتے وہ آپ کو گوگو گوڑے سمجھتے ہیں صرف میں ہی نہیں سمجھتا پوری دنیا آپ کو گوگو گوڑے سمجھتی ہے آپ کے لئے نہ تعلیم کا بندوبست ہے نہ صحت کا بندوبست ہے نہ روشنی کا بندوبست ہے نہ اندھیرے کا بندوبست ہے کسی چیز کا مناسب بندوبست نہیں ہے خورات تو بڑی دور کی بات ہے زندگی کی اسائشیں تو بڑی دور کی بات ہیں محترم ناظرین جس ملک میں ایک شخص کے امبار دولت کے امبار کارون کے خزانوں کو مات دے جائیں اور دوسری طرف غربت اس قدر ہو کہ وہ شخص جا کے زنجیر عدل ہلائے اور یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں فاقع ہیں میں بجلی کے بل نہیں دے سکتا میری بچییں اسکول نہیں جا سکتی میں بیٹی کا جہیز بنانے میں ناکام ہو گئے ہوں میں اپنی بیوی کا یا اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکتا یا میں اپنے پیٹ پر دو پتھر سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے مجھے کئی پتھر باندھنا پڑتے ہیں یا موزز جائے سے یہ کہے جائے سے مجھے ہر روز جینا اور مرنا پڑتا ہے یہ نہ کہہ سکے سیدھا ایک ہی بات کہے موزز جائے سے موزز عدالت مجھے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ زہر کھانے کی اجازت دیتی ہے اور عدالت اسے یہ سنائے کہ تمہیں تو چھے ماہ کی سزا دی جا سکتی ہے عدالت یہ کہہ کہ عدالت ایک آرٹیکل کا سہرہ لے اور کہے کہ ایسی درخواست کو قابل سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی پامالی ہے عدالت اس میں جو ایک کمیشن نہ بنائے عدالت اس کی وجوہات جانے کی کوشش نہ کرے عدالت اس پہ نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کو طلب نہ کرے کہ بتاؤ تمہارے صبح میں ایک شخص عدالت میں کیوں آیا ہے اس نے زہر کھانے کی اجازت کیوں مانگی ہے اگر وہ مداریگر تھا وہ کچھ بھی تھا شوب داباز تھا تو ایسا گھنونا کھیل اور ایسا خطر نہ کھیلنے پر کیوں مجبور ہے کہ وہ زہر کھانے کی اجازت مانگ رہا ہے اگر وہ خودکوشی کرنا چاہتا ہے اس نے اگر کرز دینا ہے تو ریاست اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس شخص کو جو موت کی اجازت مانگ رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری کرے محتروں ناظرین میں تو آج بہت رنجیدہ ہوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ ناز برداریاں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے کانوں پر آج بھی جو نہیں رنگے گی میں جانتا ہوں کہ آپ اس خبر کو سنن کے پھر دوبارہ وہی چینل لگائیں گے جس پر شیر کی آمد آمد ہے اور انکام رہا ہے آپ نواز شریف کے آنے کی وجوہات اور کن وجوہات پر نواز شریف کی آمد کو روکا جا سکتا ہے نواز شریف آتا ہے تو کن آرڈیکلز کے تحت انہیں دوبارہ سزائیں دی جا سکتی ہے اور کون سے آرڈیکلز ایسے ہیں جو ان کو ویلکم کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں ساری ریاستی مشینری کو گھڑنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں وہ کون سے ایسے قوانین ہیں جن کے تحت عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے اور کون کون سے قوانین ایسے ہیں جو انہیں دوبارہ ہمارا تاراج بنا سکتی ہے ہمارا سرتاج بنا سکتی ہے ہمارا شہنشاہ بنا سکتی ہے آپ تو ان خبروں میں اُجھے ہوئے ہیں لیکن مختلف ناظرین آج ایک سرور تاج کی خبر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے جب سے یہ خبر سنی ہے کوٹ کے آڈرز کے بارے میں جانا ہے خدا کی قسم دل دکھی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں آج صرف کیمرے سے محاتب ہوتا ہوں میں نے آج گوگو گوڑوں سے بھی محاتب ہی ہونا کیونکہ ان کے دلوں میں پتھر ہیں دل نہیں ہے ان کے سینوں میں پتھر ہیں ان کے دل نہیں دھڑکتے احساسات سے آرہی ہیں محترم ناظرین اگر آپ کے احساسات بیدار ہوں تو ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو بھول جائیے آپ کا اپنا بجلی کا میٹر کر چکا ہے آپ کے گیس میں آپ کے چولے میں گیس آتی ہے یا نہیں اس کو بھول جائیے گا آپ کی ٹیبل پہ آپ کی ماں کی ٹیبل پہ آپ کے باپ کے سرانے دعائی پڑی ہے کہ نہیں پڑی آپ کی بچییں اسکول میں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں یا اسکول میں جا رہی ہیں جس اسکول میں بیٹھنے کی ایک جگہ نہیں مجھے پتہ ہے آپ احساسات سے آرہی ہیں اس پر نہ سوچئے گا لیکن ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ رکھ کے ضرور سوچئے گا کہ سرور تاج کیوں عدالت میں گیا اور کیوں اس نے زہر کھانے کی اجازت مانگی اور پھر اس نظامی عدل پر ساتھ سلام میری طرف سے اکیس طوبوں کی سلامی جس جیسا آپ نے اس درخواست کو نقابل سمات قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں تو چھے ماہ کی سزا بھی دی جا سکتی اگر تم کوئی ایسا فیل سرزہ دیتے ہو مہترہ ناظرین کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی کمیٹی نہیں ہے اس کو جاجنے کے لیے نہ ہمارے ملک میں یہ دستور ہے نہ ہم اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس پر کمیٹی بنائی جائے یہ وقت کا زیاہ ہے ایک چھوٹا سا میٹر ہے ایک شخص کا ذاتی فیل ہے وہ شاید مداری کرنا چاہتا ہے وہ پتہ نہیں خودکوشی کرنا چاہتا ہے کس کو دکھانا چاہتا ہے اپنی محبوبہ کو دکھانا چاہتا ہوگا کہ میں تمہارے لیے دیکھو میں نے عدالت سے آرڈرز لے کر زہر پھانگ لیا ہے مہترہ ناظرین یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے یہ وقت اس پر کمیشن بٹھانے کا نہیں ہے اپنے ضمیر کی طرف جھانگنے کا ہے جس روز آپ نے اپنے ضمیر کی طرف جھانگا آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ احامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات